جب تاریخ لکھی جائے گی زبیر صاحب تو آپ کی حکومت کی اکنومک محاص پہ زیرو پٹا زیرو جو کچھ بھی ہوا اسٹیبلشمنٹ نے جتنا بھی اپنا زور لگا کے کیا وہ ہو گیا آپ کے پلے تو ہی کچھ نہیں اور آپ ورث ترین حکمران کہلائے جائیں گے جنہوں نے ان کی لیڈرشپ کو زودو کوب بھی کیا اٹھایا بھی گیا بچوں کو حراسہ بھی کیا یہ ڈسکرائٹ کلنک لے کے آپ لوگ جائیں گے پاکستان کی تاریخ میں زبیر صاحب جتنا ٹائم آپ نے ان کو دیا تھا نا اتنا ٹائم مجھے بھی دینا میں تو بہت کم لوں گا پہلی بات تمہیں رمائنڈ کرانا چاہتے ہوں شاہین صاحب کو آج تیرہ جولائی ہے تیرہ جولائی ہے پانچ سال پہلے آجی کے دن میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیوی کو جس حالت میں چھوڑ کے آئے تھے وہ جیل میں جانے کے لیے آئے تھے جس رمائنڈر فور مسٹر شاہین اور تمام پی ٹی آئے کے دوستوں کے لیے جو کہتے ہیں نا ظلم کے پہاڑ ٹال دیئے ہیں تو وہ خود واپس آئے تھے جیل جانے کے لیے ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ تھانے نہیں جا سکتا دو گھنٹے کے لیے وہ جیل جانے کے لیے واپس آئے تھے اور یہاں ان کو پکڑنے جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں یا پریس کانفرنس کر کے بچکے نکل جاتے ہیں تو ایک تو واضح فرق میں یہ بتا دوں کہ دونوں پارٹیز میں جو فرق ہے اس لیے فرق ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پی ایم ایلین کا ہر ورکر ہر لیڈر یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے لیڈر جب جیل جانے کے لیے تیار ہے اور جب ہم we are on the right and adjust cause تو ہم کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں آپ وہ images دکھا دیں شاید خاکانہ باسی کے arrest ہوتے ہوئے خواجہ عاصف کے احسن اقبال کے مریم نواز شریف کے ایک نہتی لڑکی کے آپ images دکھا دیں اور ان کے لیڈران کے آپ images دکھا دیں وہ کس طرح سے کوٹ جاتے خود اگر ایک ان میں پہلے attributes نظر آتا تھا خان صاحب میں تو وہ اب تو بالکل ختم ہو گیا وہ پورا وہ اپنا موں چھپا کے اور اتنے ڈر ڈھرا کے جاتے ہیں اور باقی لیڈرز کے تو performance آپ نے دیکھ لیا ہے so پہلی بات تو یہ ہے کہ i think there is a world of difference جو انہوں نے ظلم ڈھائے تھے اور یہ تو ہم بڑے لیڈرز کے بات تھے جبیر صاحب there is a world of difference مجھے ایک بات بتائیے سر مجھے ایک بات بتائیے مجھے ایک بات بتائیے وہ آپ سب کچھ آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ میں نے سوال ان کے ساتھ میں رکھ دی آپ کو repeat کرنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ میں کہہ چکا ہوں آپ سے جو برہدی سوال پوچھا اس کا آپ نے جواب مجھے کبھی نہیں دینا شباز شریف صاحب کی performance کیا ہے بتائیں اور اس performance کی base پہ اگر عمران خان اور تحریکل صاحب نہ بھی مقابلے میں ہو تو آپ کی تو کہیں standing نہیں آپ کی party کی آپ نے کیا relief دی عوام کو آپ نے کیا vision دکھائی ہے آپ کے تو پہلے زراد بھی نہیں ہے اس وقت جو شاہین صاحب کوٹ کر رہے ہیں نا وہ جو پتنی سروے وہ ہر دفعہ دس پرسنٹ اور بڑھ جاتا ہے 97 پرسنٹ پاکستانی زید کے مطابق عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں مطبق کون سا سروے ہے یہ کس نے نکالا ہے یہ کس نے کہہ دیا ہے کہ میں نائند کے بعد کون سا سروے authentic آیا ہے کہ جس میں یہ پتا چلے پتا چلے کہ جی یہ پی ایم ایل این کی ریٹنگ صرف میاں نواز شریف کی 1.6 پسنٹ یا جتنی بھی یہ کہہ رہے ہیں اور 97 پسنٹ اور دوسری جو شہباز شریف صاحب کی performance کا تعلق ہے کامران پلیز انڈسٹینڈ جب ہم آئے تھے تو کچھ پانچ سال کا mandate لے کے نہیں آئے تھے پانچ سال کا mandate اگر ہوتا ہے تو پھر آپ performance وہ expect کرتے ہیں جس میں آپ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا reforms کیے آپ نے کس طرح سے economy کو آگے لے کے چلے آپ نے کیا مشکل فیصلے کیے ہم جس situation میں آئے تھے وہ last 7 سال تھا پانچ سال کے tenure کا اور پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں already تھا جس میں بگاڑ آ چکا تھا وہ already بگاڑ آ چکا تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا آئی ایم ایف ایگریمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے point of view سے مشکل ترین فیصلے حکومت کو کرنے پڑتے ہیں وہ اس لیے ہمیں کرنے پڑے سبیر صاحب ایک بات بتایا ایک بات بتایا آپ لوگ کی credibility کیوں نہیں ہے کہ پرائیم مستر سانس بھی لے رہے تو بتا رہے ہیں اور صحیح بتا رہے ہیں میں بہن بتاتا ہوں پرائیم مستر شباہ شریف نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں green scheme charter of economy آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ یا واجب پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل آرمی چیف یو ای کے ساتھ پیسے لے کے آنے کا معاملہ آرمی چیف دبائی کو سعودی ریبیہ کرمیس کر آپ کے موں کو تو کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں ہے تو مطلب آپ لوگ کی تو کوئی میں کہت ہو کوئی طبیقی میں یوں نہیں سیاسی طور پر نہ ورلڈ افیرز میں نہ ویسے عوام تو ویسے دوئیان دے لیا ہے تھوڑی سی زیادتی کر رہے ہیں شباز شریف صاحب نے بتایا ہمیں بلکل انہوں نے میں انہی کے الفاظ آپ کو بتاتا ہوں جہاں انہوں نے آرمی چیف کی صحیح اور بلکل صحیح تعریف کی ہے کہ آرمی چیف نے بہت زیادہ سپورٹ کی ہے اور مدد کی ہے پاکستان جس سیچویشن سے نکلا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو یو اے ای چائنہ سعودی عربیہ جہاں سے بھی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اساق دار صاحب کا بھی نام لیا ہے فائنس منسٹری کا بھی نام لیا ہے اور خود انہوں نے ہم نے جب پیریس گئے تھے نہیں پیریس جب گئے تھے تو شباز شریف نے انٹروینشن نہیں کی تھی شباز شریف نے دو ملاقاتیں نہیں کی تھی آئی ایم ایف کے پریزنٹ کے ساتھ آئی ایم ایف کے پریزنٹ کو ایم ڈی کو رادر شباز شریف نے کترے فون کی ہیں تو اگر وہ خود اپنی تعریف اپنے موہ سے نہیں کر رہے تو اٹلیس آپ تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس سارا ایک ٹیم ایفٹ تھا اور بالکل آرمی چیف نے کنٹریبیوٹ کیا اس پہ کوئی ڈنائی نہیں کر سکتا بلکل ٹھیک ہے جی پوائنٹ آگیا آپ کا میاں شباز شریف تو بڑی زیادتی والی بات ہے بڑی زیادتی جی جو اس عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی ڈیٹھ سال میں اس سے زیادتی ہم نہیں کر رہے آپ کے لیڈر کے ساتھ